بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں اور اس حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ غزوہ تبو کی نسبت سے جو بات چل رہی تھی اور نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ جب قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی قوم والوں نے قوم میں سے کچھ افراد نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ اے قعب ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کیجئے کہ مجھے کچھ عذر درپیش تھا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کریں گے اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کو معافی نصیب ہو جائے گی بس اور معاملہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اے قعب آپ بہت قدیم مسلمان ہیں آپ کی بڑی فضیلت ہے بڑی منقبت ہے بڑی حیثیت ہے اور یقینا یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ تو نہیں ہے اپنی قوم کی طرف سے یہ مشورہ سننے کے بعد قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں متردد ہو گیا تذبذب کا شکار ہو گیا کہ ان کے اس مشورے پر عمل کروں یا نہ کروں واپس جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا یہ کہ اپنے پرانے فیصلے پر قائم رہوں کہ ایک بار جو سچی بات کہہ دی تو بس کہہ دی اسی پر ثابت قدم رہوں اور چند دن اسی گو مگو کی کیفیت میں پھر گزر گئے اور ان کے دل میں یہی کشمکش اور یہی جنگ کا سلسلہ چلتا رہا آخر اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ معلوم کیا جائے کہ کیا تمام شہر مدینہ میں میں تنہا ہی ہوں کہ جس کے ساتھ یہ صورت حال پیش آئی ہے کہ بس تنہا انسان کے باقی سبھی اتنی بڑی آبادی میں یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ تبوک کے موقع پر جو کہ شریک ہوئے تھے ان کا تو معاملہ ہی جدا ہے یا وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں گئے تھے اور جھوٹی باتیں منائیں اور جھوٹے قصے گھڑے اور جان چھڑا کر بیٹھ گئے قصہ ختم لیکن درمیان میں جو معلق رہ گیا لٹکا رہ گیا کیا فقط میں ہی ایک انسان ہوں یا یہ کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ایسا انسان بھی موجود ہے کہ جس کے ساتھ یہی قفیت پیش آئی ہو کہ اس نے بھی سچ بولا ہو کہ وہ بھی نہیں گیا پھر اس نے سچ بولا اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کہا گیا ہے تلاش کرنا چاہیے تاکہ جو اس کی سوچ ہے وہی سوچ اور وہی طریقہ میں بھی اپنا لوں کہ ایک سے دو بھلے چنانچہ انہوں نے گھوم پھر کر معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور پھر اس بھاگ دوڑ کے بعد اور میل ملاقات کے سلسلے اس سے پوچھا اس سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے میرے سوا ایسا تو معلوم ہوا کہ دو حضرات اور بھی ہیں پوچھا کہ ان کے نام کیا ہے معلوم ہوا کہ ایک تو ان میں سے ہیں حلال ابن امیہ اور دوسرے ہیں مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہما بڑی پہنچی ہوئی شخصیات انتہائی جلیل القدر قسم کی ہستیان اور بڑا ہی ان کا مقام و مرتبہ غزوہ بدر میں یہ دونوں حضرات شریک تھے اور باقی سب کچھ چھوڑ دیجئے فقط یہی ایک بات اگر لے لی جائے کہ غزوہ بدر میں وہ تین سو تیرہ حضرات جو کہ اس موقع پر حاضر تھے اور شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا اور اس کے بعد اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا اور ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہے اور ان کے دلوں میں ایمان کی کیا کیفیت ہے اللہ نے ٹٹول کر دیکھ لیا اور یہ کہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے ظاہر کو نہیں دیکھتا اور یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں بعض اوقات دو انسان ہوا کرتے ہیں ایک جیسی ڈگریہ ہیں دونوں کے پاس ایک جیسے مواقع ہیں ایک جیسے حالات ہیں اور ایک ہی جگہ ایک ہی ماحول میں دونوں رہتے ہیں مگر اس کے بعد وجود ایک وحی کا وحی اور دوسرے کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے اللہ کے دین کی خدمت کے مواقع پیدا ہوتے چلے گئے اور یہ کہ اللہ نے اس کے لیے قبول عام لکھ دیا کہ بظاہر معمولی سا انسان ہے مگر صدیوں تک لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اسے اپنی دعا خیر میں یاد رکھا کرتے ہیں یہ کیوں ہے بظاہر تو دونوں ہی ایک جیسے تھے لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا فرق اس لیے ہو گیا کہ بظاہر ایک جیسے ہیں مگر شاید دل ایک جیسے نہ ہو اور دل کی کیا قیفیت ہے یہ چیز اللہ سے چھپی نہیں رہتی اور یہ کہ دل میں جو جذبات ہیں اسی لیے تو اردو میں یہ مثال جو مشہور ہے کہ سبھی لوگ کہتے ہیں حتیٰ کہ عوام میں بھی یہ بات مشہور ہے اور ضرب المثل ہے کہ نیت صاف منزل آسان کہ نیت صاف کر لیجئے تو اللہ کی مدد دستگیری فرمائے گی اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا نیت صاف منزل آسان تو یوں جو دلوں کی قیفیت ہوا کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر جو کوئی بھی حاضر تھا اللہ نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان سبھی اہلِ بدر کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ پھر اس کے بعد کسی اور پیمانے کی کسی اور معیار کو تلاش کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی تو یہ دونوں حضرات قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ دونوں حضرات یہ تو بدری حضرات ہیں کہ بدر میں شریک تھے اور قعب خود تو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور کیوں نہیں ہوئے تھے یہ تفصیل ناظرین کرام ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اگرچہ بدر کے علاوہ بدر کے سوا باقی تمام غزوات میں یہ موجود تھے قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور اپنے دل کو تسلی یوں دیا کرتے تھے کہ میں اگرچہ بدر میں تو شریک نہیں ہوا تھا مگر یہ کہ بدر کے موقع پر شرکت ضروری نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کی غرض سے نکلے ہی نہیں تھے کسی اور غرض سے نکلے تھے وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اسے روکنے کی غرض سے نکلے تھے مگر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ تجارتی قافلے کی بجائے وہ جو مسلح لشکر تھا مشرکین مکہ کا اس سے ٹکر ہو جائے تو جنگ کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے اور پھر یوں بھی تسلی دیا کرتے تھے اپنے دل کو کہ اگرچہ میں بدر میں تو شریک نہیں ہوا مگر اس سے بھی پہلے بیعت عقبہ کا وہ یادگار واقعہ وہ مقدس موقع میں اس موقع پر موجود تھا مگر جو کچھ بھی ہو حقیقت تو یہ ہے اور یہ خود بھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ بدر والوں کا جو مقام و رتبہ تھا وہ تو کچھ نرانہ ہی مقام و رتبہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں یہ دونوں بھی ہیں حلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع اور پھر یہ کہ ان دونوں کا مقام و مرتبہ مجھ سے بہت زیادہ ہے کہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے یہ شام بدر میں شریک ہونے والوں میں سے یہ دونوں حضرات ہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا معلومات کی ان دونوں نے سچ بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کہا گیا کیا جواب دیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ بعائی نہیں وہی صورتحال ہے جو کہ ان کی اپنی صورتحال ہے کہ انہوں نے سچ بولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھی وہی بات کہی کہ جاؤ یہاں تک اللہ عز وجل کی جانب سے تمہارے لیے کوئی فیصلہ نازل ہو جائے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ان دونوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے جو میرے ساتھ ہے اور جب یہ سب کچھ سنا کہ انہیں بھی یہی کہا گیا ہے مطمئن ہو گئے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور بہت دنوں سے عرصہ دراز سے دل میں وہ جو ایک کشمکش چل رہی تھی اور توفان اٹھ رہے تھے اس توفان سے اور کشمکش سے چھٹکارہ نصیب ہو گیا کہ یہ دونوں حضرات کہ ان کا بھی وہی معاملہ ہے جو میرا معاملہ ہے مگر ان کا فیصلہ یہ ہے کہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم دوبارہ جائیں اور پریشان کریں اور پہلے تو کہہ دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا اب جا کر کہیں کہ کوئی عذر تھا ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے بس بیٹھے رہیں گے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم ہے کہ بیٹھے رہو انتظار کرو تو یہ حکم سر آنکھوں پر پھر جو فیصلہ آئے گا دل و جان سے ہم وہ فیصلہ تسلیم کریں گے سر تسلیم خم کر دیں گے دوبارہ نہیں جائیں گے جب ان دونوں کی یہ کیفیت ہے تو کعب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے جو مجھ سے بہتر تھے جن کا مقام و مرتبہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ تھا اور جنہیں میں اپنے لیے اسوائے حسنہ اور مثال اور نمونہ سمجھتا تھا فرماتے ہیں کہ لی فیہما اصواہ میں نے یہ طے کیا کہ ان دونوں کے فیصلے میں انہوں نے جو طرز عمل اور جو فیصلہ کیا ہے اپنے بارے میں میں نے یہ طے کیا کہ ان دونوں کے اس فیصلے میں لی فیہما اصواہ میرے لئے قابل تقلید نمونہ ہے کہ یہ جو کچھ کریں گے میں بھی وہی کروں گا اس لیے کہ یہ مجھ سے بڑھے ہوئے ہیں اللہ کے نزدیک چنانچہ انہوں نے بھی اب وہ تردد چھوڑ دیا کہ واپس جاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ ہی نہ جاؤں تردد چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی بس بیٹھا رہوں گا انتظار کروں گا مطمئن ہو گئے ہیں ناظرین اکرام وقت کا یہ سفر جاری رہا اور چند روز اور اسی طرح جب گزر چکے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں یہ حکم صادر فرمایا کہ اصلی فیصلہ تو ابھی باقی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنایا اور ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے ہوگا لیکن ابھی مراحل چل رہے ہیں آخری حکم بعد میں آئے گا تو یہ ایک نیا حکم یہ سنایا کہ سبھی لوگ ان تینوں سے قطع تعلق کر لیں کوئی کسی قسم کا ان کے ساتھ تعلق نہ رکھے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تینوں حضرات بہت زیادہ افسردہ اور پریشان ہو گئے کہ سبھی انہیں تعلق ختم کر لیا مو موڑ لیا اور پھر یہ کہ یہ تینوں بھی آپ اس میں دور دور تھے کہ اگر یہ تینوں یک جا ہوتے ایک دوسرے کے اڑوس پڑوس میں کہیں ہوتے تو چلیے دوسروں نے تو رشتہ ختم کر دیا تعلق تھوڑ لیا مگر آپ اس میں ہی بات چیت کرتے گفتگو کرتے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ایک دوسرے کے سامنے حال دل بیان کیا کرتے مگر یہ تینوں بھی آپ اس میں کافی دور دور تھے ان کے محلے ان کی رہائش وغیرہ وغیرہ اب ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ان تینوں میں سے ہر کوئی بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا شہر ہے اور اس شہر میں جگہ جگہ اپنے جاننے والے ہیں اپنے دوست ہیں اپنے عزیز احباب ہیں اپنے رشتہ دار ہیں مگر سبھی نے قطع تعلق کر لیا ہے اور سبھی نے مو موڑ لیا ہے کوئی بات چیت نہیں کرتا کوئی دعا و سلام کا سلسلہ باقی نہیں رہا ہر تعلق ختم ہو گیا ہر رشتہ ٹوٹ گیا کوئی تعلق باقی نہیں رہا اور کوئی رشتہ برقرار نہیں رہا کوئی بات نہیں کرتا کوئی سلام نہیں کرتا اگر یہ خود کسی کو سلام کرتے ہیں تو کوئی ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیتا یہ حالت ہو گئی کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی پریشانی تھی کہ جس سے یہ حضرات دو چار ہو کر رہ گئے محترم ناظرین انشاءاللہ آئندہ ملاقات کی موقع پر اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائے جائے گا لیکن فی الحال آج ہی اس ملاقات کے اختتام پر ہمیں اجازت دیجئے فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین